بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر آپ کو استعمال کرنا چاہئے کس طرح سے بیج کو زہر لگانا چاہئے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب ان کے چینل کو فورا سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کا بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کا مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشفر شمالی پنجاب کے اندر ہمارے کاشکار قدو کے طریقے سے پنیری کاش کرتے ہیں یعنی پہلے زمین کو کھڑے پانی کے اندر حل چلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگا ہوا جو بیج ہوتا ہے اس کا چھٹا کرتے ہیں کھڑے پانی کے اندر چھٹا کر رہے ہوتے ہیں تو زہر لگانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ تین دن پہلے آپ نے بیج کو زہر لگانا ہے زہر کچھ اس طریقے سے لگانا ہے کہ آپ نے پہلے ایک بالٹی ٹب کے اندر پانی لینا ہے اگر آپ کا آٹھ کلو گرام بیج ہے تو دس لٹر پانی لیں گے یعنی جتنا بیج ہوتا ہے اس کا سوہ گنا پانی لینا ہوتا ہے کاشکو اس پانی کے اندر آپ نے سنجنٹا کمپنی کی اپرون میکس کے نام سے ایک دوائی مل رہی ہوتی ہے وہ دوائی وہ زہر آپ نے اس پانی کے اندر ڈالنی ہے مقدار کے اگر بات کی جائے تو چار میل لیٹر فی کلو گرام آپ نے اس کے اندر زہر ڈالنے ہے یعنی اگر آپ کا آٹھ کلو گرام آپ کا بیج ہے تو 32 میل لیٹر جو ہے وہ زہر آپ اس پانی کے اندر ڈالنے گے اور اس کے بعد پھر بیج اس کے اندر ڈالنے گے 24 گھنٹے تک آپ اس بیج کو اس زہر والے پانی کے اندر بھگو کے رکھیں گے اس کے بعد پھر آپ اس بیج کو نکال کے سائے دار جگہ کے اوپر دھیریوں کی شکل کے اندر رکھیں گے اوپر گلی بوری ڈال دیں گے بیج کو پانی ڈالتے رہیں گے بیج کو گلہ کر کے رکھیں گے بیج کو ہاتھ بھی مارتے رہیں گے تاکہ گیس نہ بنے اس کے اندر 36 سے 48 گھنٹے کے بعد بیج اگنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ اسے کھڑے پانی کے اندر اس اگے ہوئے بیج کا چھٹا کریں گے شام کے وقت آپ کو چھٹا کرنا چاہیے کھڑا پانی جو ہے وہ آپ کا کھیت کے اندر ایک انچ ہونا چاہیے تو اس طریقے سے ہمارے شمالی پنجاب کے جو کاشتکار ہیں وہ بیج کو زہر لگا سکتے ہیں اور جو جنوبی پنجاب کے کاشتکار ہیں جو خوشک زمین تیار کرتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ 15 دن پہلے زہر لگائیں اپرون میکس زہری آپ نے استعمال کرنا ہے بقائنی کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اپرون میکس آپ نے زہر کچھ اس طریقے سے لگانے کہ آپ بیج کو کسی شاپر کے اوپر بچھا لیں اب آپ نے اس بیج کے اوپر یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر شاپر چڑھا لیں یا پلاسٹیک کے دستانے استعمال کریں اچھے طریقے سے بیج کو زہر لگا لیں سائے دار جگہ کے اوپر پھر اسے خوشک کر لیں اور 15 دن کے بعد خوشک زمین کے اوپر اس کا چھٹا کر دیں اور اس کو اوپر ایک انچ کی جو ہے وہ روڑی یعنی کہ گلہ سڑا جو گوبر ہے اس کی تیہ بچھا دیں اور اس کے بعد پھر پانی لگا دیں تو اس طرح سے ہمارے جنوبی پنجاب کے جو کاشت کار ہیں وہ بھی اس کو زہر لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر پانی لگی کو کاشت کریں گے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا آگئے ہوگے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ